اسلام علیکم سامین اور کال ایپس کی سکیم کے متاثرین میں آپ کا شکر گزار کہ کل کے وی لاغ میں آپ نے خاصی دلچسپی دکھائی یقین کریں آپ کی کہانیاں مجھے اس ملی فردن فردن ٹیلی فونز بھی آئیں کچھ ویڈس ایپ پہ مجھے سٹوریز بھی آئیں اور میں اس پہ میرا دلی بڑھا پسی جا اور کچھ تو ایسی باتیں تھی جو میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں اس میں کچھ آپ کو میں چیزیں پیش کر سکتا ہوں مثلا یہ ایک ایسا معافی ہے جس نے آپ کو شکنجے میں ٹھگڑ لیا ہے اب اس پہ جس طرح کی وہ باتیں میں مسلسل آپ کو سلسل سے میں کچھ آپ کو آڈیو سنا رہا ہوں آپ اس کو اگرہ سن لیں السلام علیکم جی محمد عمر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک جا اس میں لون سے بات کروں آپ کا لون تھا اکٹی سزار کا جی جی شام چار بجے تک ہو جانا ہے سر آج جمعہ چار بجے تک نہیں آدھے گھنٹے تک آپ اکٹی ہے تو بھائی آدھے گھنٹے تک نہیں ہو سکتا میں جو اوپر بیٹھا ہوں میں چار بجے چھپی ہوں نہیں آپ جو پر بیٹھے تو میں کہا روڈ پر جانو سکھا رہا ہوں ہاں کیا چار بجے ہو جائے گا انشاءاللہ میں کہا چار بجے ہو جائے گا انشاءاللہ چار بجے نہیں آدھے گھنٹے میں کلیر ہونے چاہیے نہیں تو عمر ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ابو بکر ہے معاویہ ہے دوبارہ بولنا دوبارہ بولنا عباس ہے آلی طائر ہے کاشیف ہے اور اور میں بتاتا ہوں حضر بھائی ہے اور اور طائر بروہ وسیم بائی زونگ کنٹیک ہے مامو کاری نہیں ہے کنٹیکٹ ہے کیوں یہ میری آپ نے میرا بھائی خود اللہو کی ہے ہم نے ایک نہیں کیے کہاں میرے اگریمنٹ دکھائیں میرا سینڈ کریں مجھے چلو آپ پہلی دفعہ آپ نے لون نہیں لیا جو آپ ہمیں یہ والی فلمیں سنا رہے ہیں ایسی فلمیں ہم دن میں پچاس سنتے ہیں آپ ہمیں بے وکوف بنانا بند کریں اور لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ جل سے جل پی بیک کریں ادروائز ہمیں نیکس ٹیپ پر فور ورڈ کرنا پڑے گا کمر صاحب ہیں یہ سسٹر پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے بھی میں آپ کو اگین یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ نمبر ریفرنس پہ ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے آگے پھر آپ کو تھانے سے کال جائیں گی اس لیے ہم آپ کو یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قزن کو ابھی انفارم کر دیں ٹھیک ہے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں نہیں تو ہمیں دیکھیں شوک نہیں ہے آپ کو بار بار میسج کرنے کی یا انفارم کرنے کی آپ کو اس لیے انفارم کریں کیونکہ یہاں پہ آپ ان کی ریفرنسر ہیں کم از کم اتنا انہیں پوچھ سکتی ہیں کہ انہوں نے آپ کا نمبر یہاں پہ ریفرنس پہ کیوں دیا ہوئے لون انہوں نے لیا ہے کال آپ کو آ رہی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مزید نہیں کہیں گے آپ کو کیونکہ فائل ہم نے جب فاورڈ کرنی ہے ہم نے پھر نہیں کسی کو پوچھنا ٹھیک ہے نا اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں انفارم کر دیں ایک چھوٹا سا میسج انہیں کر دیں کال کر دیں انہیں چھوٹی سی ایک چھوٹ سی کال کر دیں یا میسج چھوڑ دیں انہیں کونہ ان کی تصفیریں ایڈیٹ کر کے سب کچھ ڈیٹا ایڈیٹ کر کے بیٹھیں ہوں پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے آرام سے بات کروں بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ایکسٹینڈ اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکسٹینڈ اماؤنٹ صرف آپ کو ساتھ دن کا ٹائم ملتا ہے اسے آپ کی اماؤنٹ یہاں سے لسٹ نہیں ہوتی فول اماؤنٹ اس سے تو بہت زیادہ کال بڑے ہی میرے پاس جو کال آیا ہے سیکڑوں کی تدارت میں مجھے میسجز آئے ہیں ان میں میسجز میں جو چیزا چیزا جو میں دیکھ رہا تھا جو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کینٹ کی اکرا شکیل صاحبہ ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت کل وہی سٹوری دہرائی گئی جو لکھوں لوگوں کے ساتھ دہرائی جاری ہے اور یہ بہت دل ان کا پسیجہ ہوا تھا یہ رونے والی ان کی صورتحال تھی اور جس سے میں بھی بہت زیادہ متاثر ہوا میں بھی سوچنے پر مجبور ہوا آپ دیکھیں کہ ان کو بقیدہ بلیک بل کیا جا رہا ہے ان کی تصاویر ان کو بھیجی جاری اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ تصوصل ہے سیکرو لوگ کے ساتھ اس وقت اسی لاکھ کے قریب سونا ہے شرید ابھی ہم صدیقی صاحب سے پوچھیں گے کہ صدیقی صاحب کتنے لوگ اس کے ویکٹم بنے ہیں کتنے لوگ افیکٹری ہیں اس کے اور اس کا پہتری کے کار کیا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں خدام الخرق کے آپ کارڈینیٹر ہیں ان کے سیکٹری جنرل ہیں تو آپ کیا حکمت عملی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں دفتیل سے بات کریں گے ان کے ساتھ بھی اور دوسرا ان سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے اور تیسری بات جو اصل بات ہے کہ وہ آپ اتنے پریشان نہیں ہیں پریشان کیوں ہیں آپ لوگ پتہ ہے آپ کو مجھے علم ہے کہ آپ پریشان اس لیے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹا آپ کا فون باکس سے نکال لیا ہے اور آپ کی تصاویر آپ کی بقیہ چیزیں وہ بلکہ وہ ایڈٹ کر کے بھی چیزیں بھیج رہے ہیں کوئی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کوئی تصویریں بھیج رہے ہیں اور وہ آپ کے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں اور بڑے ایک شخص مجھے کل ان کا فون مجھے آیا اس نے کہا خدا کی قسم میں خودکشی کرنے کے بیٹھا ہوں میں نے چار گولیاں اپنے پر رکھی ہوئی تھی کہ میں یہ زہر پھانک لوں گا اور پانچ بچوں کا میں باپ ہوں میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی اور ویلوگ دیکھا ہے کہ اس کے بعد مجھے حوصلہ ہوا ہے بہرحال میں نے پہلے بھی آپ کو جس طرح عرض کی تھی ہم نے لڑنا ہے یہ صرف یو میں نے یوٹیوب کے ویلوگ کے لیے نہیں کر رہا نہ مجھے آپ کی ویوز چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں ایک ظلم ہے اس ظلم کے خلاف ہم نے سب نکٹھے ہونا ہے میں فیکٹی نہیں ہوں نہ میں مجھے اس سوت کے قربار میں میرا کوئی تعلق ہے صدیقی صاحب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے سوالے سے یہ جنگ آپ کی ہے یہ آپ کی جنگ ہے جو ہم لڑنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم سب مل کر ایکس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو آج میں اپنی بتاؤں گا اس کے بعد کہ صدیقی صاحب نے کیا کیا اور میں نے ہم نے مل جل کر کھا 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 کیا وہ بعد میں ہے تو صدیقی صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے ویلوگ میں بھی کل دو دن پہلے جو ہم نے پاس گفتگو کی تھی وہ اس جو کرزے کی حوالے سے یہ جو سکیم سامنے آیا ہوا ہے جو موبائل ایپس ہے تو اس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی اور آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ کچھ رابطے کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ تو کیا صورتحال اب تک بنی ہے کیا رابطے ہوئے آپ کے لوگوں جی شکریہ آشمی صاحب اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یقین کیجئے کہ ہم نے تو اس ایشو کو صرف اپنے پلیٹ فارم سے ریز کیا تھا لیکن اس ایشو کو ریز کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا ڈیٹا آیا ہے اتنے لوگوں نے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ بقاعدہ ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے یہ کینسر اس نے پیدا کر دی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک غریب آدمی جس کو آردس ہزار کی ضرورت تھی اس نے اپنی وقتی ضرورت کے لیے پیسے لیے لیکن وہ ایسا فس گیا بچارہ کہ وہ اس کی زندگی کے لیے ایک عذاب کی قیفیت میں چلا گیا تو اس کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی تین سو سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ جو بقاعدہ کہتے ہیں ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس ہیں انہوں نے ویڈس اپ کی اپنی ریکارڈنگ موبائل ریکارڈنگ جو ان کو بلیک میل کیا گیا یا ان کا ڈیٹا ہیک کرنے کی یہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھیں ان کی آڈیوز سنی ہمارے پروگرام میں بھی ناظرین سن رہے ہیں آپ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم نہیں تو ہم خودکشیوں کے طرف جا رہے ہیں جیسے بھی حاشمی صاحب نے بالکی ایک آدمی کینٹ سے تعلق ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ میں چار گولیاں لے کے بیٹھا چوہے مار کے میں کھا لوں آج رات کو لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں اصل وجہ اس میں حاشمی صاحب جو نظر آئی ہے نا ہمیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہیکنگ کا پورا نیٹورک این کے پاس یہ کرتے ہیں یہ ہیں اس کے اوپر یہ آپ لوگ سکرین پر دیکھئے ہیں فائی نے وارنگ بھی دیوئی ہے یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیے ہیں پھر آگے اس پر بات کرتے ہیں اس میں یہ صاف پر لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ صاف لکھا ہوا ہے اور کیونکہ وہ ٹارگٹ آپ کے رشتہ داروں کو کر رہے ہیں تو وہاں صدیقی صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو جب جب ان کو ریلٹیوز کو جو بھیج رہے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں سے میں مخاطب ہوں جو لوگ اس وقت متاثرین میں شامل ہیں میں ان کے رشتہ داروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بسیکلی انہوں نے ایک لون سرویس جو ہوتی ہے وہ لی ہے وہ فراڈ نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی لیکن ان کے ساتھ ایک بلیک میلر گروپ جو ہے جڑا ہوگا ہے جو آپ کا بھی ڈیٹا ہیک کرنے پر لگا ہوگا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ چینج سسٹم ہے کہ اگر فور اگزیمپل میرے کسی رشتہ دار نے لون لیا اور اس میں اس کی کونٹیکٹ لکس کو ہیک کر کے انہوں نے میرا نمبر لے لیا تو مجھے جب یہ کال کریں گے نا اس کا بتانے کے لیے کہ جی اس نے آپ کو گرنٹر کے طور پر پیش کیا تھا آپ کا نام لکھا ہے وہاں پہ آپ کا نمبر ہے ہمارے پاس جتنی دیر میں ان سے یہ ساری کنورسیشن کروں گا میرا ڈیٹا جو ہے موبائل کے کونٹیکٹ لکس ان کے پاس جا چکی ہوگی تو بسیکلی یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے جس کے پیشے ہیکرز بیٹھے میں ان کے ساتھ جو آپ کی پوری موبائل گیلری کو کونٹیکٹ لیس کو ہیک کرتے ہیں سب سے پہلے پھر اس ڈیٹے کی اوپر آپ کو بلیک میلنگ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ہر ایک کی موبائل میں کچھ پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ان دھوکے باز لوگ ہیں ان کے خلاف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جو متاثرین ہیں اور جب آپ کو کال آتی ہے فوراں ایسی کال کو سنتے ہی آپ نے کار دینا ہے منکتے کر دیں آپ اس کو ڈسکنیکٹ ہو جائیں آپ اس کال سے نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے متاثرین میں سے آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے اچھا آج دوستو میں سائبر کرائیم آئی فائی کے ڈیریکٹر جنرل احسان جانگیر صاحب سے رابطہ کیا میں نے پہلے تو ان کی پی اے محترمہ صفیہ صاحبہ ہے اسلامباد میں ان سے میری بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نمبر دیا لاہور سائبر کرائیم کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر چودی سرفراز صاحب ان کا نمبر دیا میں پہلے کار کرتا رہا ہوں پہلے تو ٹینڈ نہیں ہوا پھر وہ آفس میں نہیں تھے تو پھر اس کے بعد جب میں نے ان کا موبائل سے میں نے ان سے رابطہ کیا تو ان کے پھر سیکٹی کا مجھے فون آ گیا اس نے کہا جی میں نے کیوں کہ کوئی میسج کر دیا تھا ویٹس اپ پہ تو ان کا پھر مجھے آیا کہ ہماری یہ علم میں ہے ساری بات اور آپ فکر نہ کریں میں ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے آپ کی میٹنگ کرتے ہیں اور شاید ممکن ہے کل یا منڈے کو ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ نشست ہو جائے اور اس پہ آپ کا پیغام ہم ان کے سامنے لے جائیں گے اسی طرح احسان جاگیر صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے اور وہاں بھی کہاں ہے میں ان کا کریڈک نہیں ہوں میں میرا کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جھلجلی اب تک کیوں نہیں نہیں وفاقی وزیر تاخلہ رانہ صلی اللہ صاحب کہاں ہیں انہوں نے اب تک جھلجلی کیوں نہیں نہیں وہ ابھی تک لین سے بیدار کیوں نہیں ہوئے انہوں نے ڈیریکٹر جنرل ایف آئی ہے کہ وہ کھڑا کیوں نہیں کر دیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ اس پر ایکشن لیا جائے ان کے نمبر ہی بلوک کر دیا جاتے ہیں ان کے ایپس کو ڈینٹ کر دیا جاتا وہاں سے یہ تو سائبر کرائم والے پی ٹی اے کو کہہ کے یہ کر سکتے تھے لیکن کیوں خاموشی بڑھتی گئی ہے اس پر بات پر اور اس کے علاوہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے تو میں صدیقی صاحب آپ سے میں ارز کروں گا کہ اگر ایف آئی اے کے ہم لوگوں سے جب ایف آئی اے کی اتھارٹیس ہم جاکے ملتے ہیں جس میں سرفراد صاحب بھی ہیں ایڈیشن ڈیریکٹر اور اس کے بعد مجھے نام نہیں لینے چاہیے تھا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو مجبوراں مجھے نام لینا پڑ رہا ہے تو اگر وہ میری ویڈیو اس ویلاغ کو سن رہے ہیں تو خدارہ اس بات کا دیان دیں ان کے اوپر رحم کریں آپ کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے ان کو تحفظ دینا ہے عوام کو ان پتماشوں سے بچانا ہے تو اگر ایف آئی اے نے ایکشن نہ لیا تو پھر آپ نے کیا پلین بنایا ہوئے اس حوالے سے جی دیکھیں آشمی صاحب بڑا کلیر ہے ہم اپنے لاحے عمل کے اندر ہمارا جو لاحے عمل ہے اس کے اندر ہم پہلے تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے مسامین کو بتایا ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر یہ پھر بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوں ہم جو پہلے سٹیپ لے رہے ہیں کہ متعلقہ اداروں کے پاس ہم جا رہے ہیں اور ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قانونی دائرہ عمل کے اندر کوئی اس کے اوپر لاحے عمل اختیار کریں اگر تو کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا قانونی حوالے سے تو پھر ہماری جو مقلعہ کی ٹیم ہے تنظیم کے اندر وہ اس پر آلریڈی کام کر رہے کے اپنی اس کو مکمل کر رہی ہے اور ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے فریق بنائیں گے ان تمام اداروں کو جیسے کہ سرے فیرس ایف ایئے ہیں سائیبر کرائنگ ونگ اس کو ہم جو ہے اس میں فریق بنائیں گے اور وزارت داخلہ جو ہے پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ان کو بھی اس میں فریق بنائے جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کے اور ادارے ہیں جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ایسی سی پی ہو گیا میں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کورٹ میں معاملہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے یہ بالکل ہم نیکسے سٹیپ میں اس میں جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھئے پہلے ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو لاحی عمل اختیار کر رہے ہیں تنظیم کے اندر ہمارے یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور تیسرے سٹیپ میں ہم یہ انشاءاللہ آپ کو ایک اور لاحی عمل بھی بتائیں گے اس لاحی عمل کے ساتھ پھر ہماری اور بھی معاملات ہیں جو آپ کو اگلے انشاءاللہ دو دن کے اندر واضح کریں گے اس کے پیچھے ہے کون کون سے یہ مافیا ہے آپ نے کچھ تحقیق کر لی ہے جی بڑا نازک سوال آپ نے پوچھا ہے دیکھئے اس میں کافی نام سامنے آ رہے ہیں اور ابھی ہم نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو بینک مالکان ہیں ان کے نام آ رہے ہیں کچھ بینک کی برانچز ہیں جن کے برانچ مینجرز اس کے اندر انوالو ہیں جی بالکل اور بینک کا عملہ جو ہے وہ اس کے پیچھے اور کچھ پناہ جو ہے وہ بینک کے مالکان زیادہ اس میں ہمارے سامنے آئے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں لیکن ہمارے پاس کسی کا نام لے سکتے ہیں آپ جب جھاڑو پھیڑنے کے جو موڑ میں ہے تو اس کے آپ کی اس تارگر میں تصوری آ جائے گی نا کوئی نام لینا دیکھئے نام ضرور لیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ نام لینے کے لیے کچھ ہماری انویسٹیگیشن مراحل میں ہے تو ابھی ہم نام لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے ہمیں دو دن کا دو تیر دن کا وقت اور درکار ہے ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے ہمارے پاس سارے جو ان کے ایویڈنس ہیں وہ آ جائیں تو پھر ہم لازمی طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے نام اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی اگلا وی لاغ لازمی دیکھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہ ہمارا لاحے احمد اگلا کیا ہے دوسرا یہ کہ جو اس کے پیچھے ذمہ داران ہیں ان کو ہم ہائلیٹ کریں گے اگلی وی لاغ میں اچھا یہ جو ہے اب میرے جو پیار کرنے والے ناظرین ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا آپ کرنا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں ہے یہ سیاسی گھبرانے والی بات نہیں ہے یہ بات واقعتاً یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ابھی جو جو ہمارے پاس کیس آئے ہیں اسی ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار دے چکا ہے یا دے چکی ہیں آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ پے کر دیا ایکسٹینشن کے نام پہ پلین رینیول کے نام پہ تو اس میں آپ لوگ بے فکر ہو کے ان کو انکار کریں اور دوسرا یہ کریں کہ جو وہ لوگ کے جن کے لوگ متاثرین ہیں ان کے رشتداروں کو جب کالز جاتی ہیں تو آپ ان کی کالز کو بلکل کامرہ دہنے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اگر آپ ہی لوگ اپنے رشتداروں کے ساتھ اسے پیسے لیتا رہے گا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سکرین پہ آپ کے پاس ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ لازمی رابطہ بنائے رکھیں رابطہ کریں اور ہمارے اس جہاد ہم اس کو تو کہتے ہیں یہ جہاد فی سبی اللہ ہم کر رہے ہیں سود کے خلاف اور عوام دشمن ان اناثر کے خلاف بھی جنہوں نے عوام کو ان کرائسز کے اندر بھی عوام مطلب ہے وہ انہوں نے محال نہیں دی کتنے دن ان کو اس عذیت سے میں یہ مبتلا رہے گی یہ ہے ہمارے دوست نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اندرونی دور پر یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جب اریجنل رقم ان کو دے دی ہے اور ملٹیپل مینی ٹائمز دے دی ہے تو آپ کو عذیت میں نہیں جانا چاہیے آپ کو اندر سے یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اب ان کو کچھ نہیں دینا بالکل تو آپ عذیت سے نکل جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ ہم جو ہے یہ سارے سٹیپس لے رہے ہیں ویدن کپل آف ڈیز ہم لوگ جا کے جو آثورٹی ہے جیسے آشمی صاحب نے آپ کو بتایا پہلے ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے ہم ان کے سامنے جا کے کیس یہ پوٹ اپ کر رہے ہیں اور ان کا ہم جو ہے میکسیمم آپ دیکھ لیجئے گے ویک اور آفٹر ٹو ویک ہم اس کو دیکھتے ہیں ان کی کاروائی کو پھر ہماری جو وکل آئے ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی دیفنیٹلی جائیں گے تو آپ اس میں گھبرائیں ہیں انشاءاللہ اور تنظیم کے ساتھ آ کے آپ اس میں رابطہ بنائیں ہماری لوکل تنظیمیں یا وہاں پہ ہمارے جنرل سیکٹری اور صدر کام کر رہے ہیں جنرل سیکٹری اور صدر کام کر رہے ہیں یونین کونسلز کے اندر کے ٹاؤن منیجمنٹ میں ان سے آپ رابطہ کر لیں یا ہمارے جس کرنے میں نمبرز آ رہے ہیں آپ اس میں رابطہ کریں ہمارے ساتھ بہت شکریہ صدقی صاحب انشاءاللہ دوستو آپ نے گھبرانہ واقعی نہیں جسے صدقی صاحب کہہ رہے ہیں اور اپنے اندر یہ حسنہ پیدا کریں کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں یہ جہاد کے ذمہ میں تصور کیا جائے گا اور آپ کا اگر آپ نے اس بار ظلم سہا تو آپ بھی ان ظالموں میں شمار کر لیا جائیں گے اس لئے ظلم سہنے سے انکار کر دیں اور یہ حرف انکار آپ کا یقینی آپ کو اس قرب سے نجات دلے دے گا آپ صاف ان کو کہہ دیں اور دوسرے صداروں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا ان کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جن کی آپ کے اسی دوست کو جو فون باکس پن کے نمبر ہے آپ مہربانی فرما دیجئے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے کوئی قصور نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ لوگ اگر آپ نے ان کی بات سننا شروع کر دی تو اگلا وٹم بھی آپ ہو سکیں گے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کچھ دنوں تک میں میکسیمم کل آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ لوں گا اور بڑی اہم بڑی اہم ہماری ایک اپ ڈیٹ ہونے والی ہے بہت شکریہ مسلا